ہلو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں پتہ چل گیا ہے کہ ایک پروگرام یو جی سی کے تحت چالو کیا گیا ہے یہ جو پروگرام ہے یہ دوال دگری کا ہے جو کہ آپ لوگوں پتہ ہونا چاہیے پہلے یہ ماننے نہیں تھا دوال دگری ایک ساتھ کرنا لیکن اب یو جی سی نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ دو دگری پرابط کر سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے لیکن اس کے لیے کچھ دیسا نردیس دیئے گئے ہیں کہ آپ اس کے تحت کر سکتے ہیں وہ دوال دگری ٹھیک ہے دوستو اور یہ پروگرام اسی دوزار بائیس تیس بالے ستر سے شروع ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی گائیڈ لائنز کیا کہتے ہیں گائیڈ لائنز کہتے ہیں کہ اگر آپ دوال دگری کورس کرنا چاہتے ہیں تو اسی سنسطان سے کر سکتے ہیں جو یو جی سی یا سامویدک پریسر یا کسی بھار سرکار دورا مانتہ پرابط ہے ان سنسطانوں سے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کورس یا آن لائن موڈ کے تحت ڈگری یا پھر ڈپلومہ کورس کر سکتے ہیں مطلب کی آپ آن لائن جو کورس ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آن لائن کا مطلب ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ اوپن ڈسٹینس لرننگ کے والے کورس بھی کر سکتے ہیں جو پرائیویٹ ہے جیسے پرائیویٹ اے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو اور جو پرائیویٹ جس طریقے سے ہوتا ہے اور فیجیکل موڈ جیسے کی آپ ریگولر کر رہے ہیں آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اس طریقے کورس بھی کر سکتے ہیں جو کی ایکیڈمی کورس ہیں آپ کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں لیکن ان دو کورسوں کے علاوہ نہیں کر سکتے کون کون سے کے علاوہ دیکھئے ایم پھل نہیں کر سکتے پی ایش ڈی نہیں کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ سارے کورس کر سکتے ہیں لیکن ایم پھل پی ایش ڈی نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈپلومہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایمپل پی ایش ڈی نہیں کر سکتے ہیں اور دیکھئے دوستو اس کی جو ٹائمنگ ہے کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے اگر آپ دیکھئے دونوں ڈگری فیجیکل موڈ میں کر رہے ہیں تو آپس میں کوئی بھی کورس کی جو کلاسز ہیں وہ ٹائمنگ کلیس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے کی فیجیکل آپ نے بی ایس سی کیا ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اہمے اہمے کر سکتے ہیں آپ پہلے سے ہی بی ایس سی ہیں تب آپ اہمے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ اگر جیسے فیجیکل کورس اگر کر رہے ہیں ایک ساتھ ٹھیک ہے جس میں آپ کورس کے لیے آپ کلاس آٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ آٹینڈ کرنے کی جو ٹائمنگ ہے نا کلاس آٹینڈ کرنے کی وہ ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے مند ایک ٹائمنگ دس وجہ کی آپ فیجیکس کی بھی جا رہے ہیں اور دس وجہ کی آپ میت کی بھی جا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ایک طریقے سے دو کورسوں کی جو کلاس لیننگ کی ٹائمیں گے وہ کلاس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یا پھر آپ کے پاس ایک آن لائن موڈ ہونا چاہیے اور ایک فیجیکل موڈ ہونا آن لائن موڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں یا اوپن ڈشٹینگز سے کچھ بھی آپ بول لیجئے ٹھیک ہے تو ایک آپ ایسا کورس کر سکتے ہیں اور ایک فیجیکل کورس کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے یا پھر آن لائن موڈ دونوں کورس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آن لائن کا مطلب ہے کہ آپ پرائیویٹ دو کورس بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ایم اے ہشٹی سے کر لیا آپ اسی سال ایم اے ہندی سے بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لیجئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ جب آپ فیجیکل کورس کر رہے ہیں یعنی کی ریگولر کورس کر رہے ہیں فیجیکل کو ایک ریگولر کورس بھی مان لیجئے کی ریگولر جب آپ کورس کر رہے ہیں آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کلاسوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ کلیس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو بیہبئے میرے حساب سے کوئی سورکر کلیس ہو رہی régionلز دھیان دے لیتے ہیں کہ اس میں اسٹریم کون کون سی آپ کسی بھی اسٹریم سے کورس کر سکتے ہیں اس نہ تک کی کوئی اسٹریم ہو سکتی ہے پرہ اس نہ تک پوسٹ گریجویشن کی بھی کوئی اسٹریم ہو سکتی ہے ڈپلوما کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے دوستو ایمپل پی ایش ڈی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری چیز دیکھ لیجئے کیا آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کورس کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو چرور ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے یہاں پہ دو ڈگری والی پلان لے کے آئے اگر آپ کانپور یونیورسٹی یا لکھنو یونیورسٹی یا میرے میرت یونیورسٹی کوئی بھی دلی یونیورسٹی ہو آپ اسی یونیورسٹی میں اگر دلی یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ میرے یہاں سے دو ڈگری کا پروگرام کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیکے دوستو تو یہ صرف بہت صرف یو جی سی نے یونیورسٹی والوں کے اوپر ڈال دیا ہے سب سے پہلی چیز دوسرا اور ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں اٹینڈنس کا کیا آئے گی یہ بھی UGC والوں نے یونیورسٹی کی اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ اٹینڈنس کا جو ماندند ہے وہ آپ یونیورسٹی خود ہی کریں تیار کس طریقے سے وہ لیتی ہے وہ اس کے حساب سے ہے یہ پوری جانکاری نکل کے آئی تھی